کو آ رہا ہے اور اس کے بعد فیول کوسٹ ایجسمنٹ علیدہ ہے ٹیکسز علیدہ ہیں اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تیس چالیس فیصد اور بڑھانی ہے تو یہ مینیفیکچرنگ تو اس ملک میں تباہ ہو جائے گی اور عام آدمی بھی تباہ ہو جائے گا تو ہم کیسے اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے سب سے پہلے تو یہ کہ اس سارے کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ریسکیو انڈ ریکاوری کا پلان چاہیے جب وہ پلان اب میں مجھے کہا گیا کہ یہ حکومت کے پلان کے اوپر تنقید کریں لیکن میں ڈھونڈتا رہا پچھلے آٹھ ماں میں کہ مجھے کوئی پلان مل جائے حکومت کی طرف سے حکومت کا کوئی پلان ہے ہی نہیں تو میں تنقید کس بات پہ کروں ایک فری فال ہے ایکانومی کی اور توانائی کے شعبے کی لیکن اس وقت ضرورت ہے کہ ایک ایسی حکومت آئے جو ریسکیو انڈ ریکاوری کا پلان رائج کرے اور معاملات کو آگے لیکن ہم نے توانائی میں جو ویکو کی لیجسلیشن پاس کی یہ بل آج یہ بل پاس اس لیے کیا تھا کہ اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے اور اگر اس کو ایمپلیمنٹ کیا جاتا تو ان سردیوں میں جو ڈیٹھ سو عرب کا گردشی کرزہ بڑا ہے گیس کے سیکٹر میں یہ صفر ہونا تھا اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ویلنگ یعنی کہ پاکستان میں اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت جینریشن ڈسٹریبیوشن ٹرانسمیشن اور پاور پرچیز ان ساری چیزوں سے باہر نکلے اور اپنے آپ کو ہم پول آؤٹ کریں کیونکہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں یہ ثابت ہو گیا کہ حکومت یہ کام نہیں کر سکتی اور ویلنگ اس کا ایک بڑا اچھا راستہ تھا جہاں ہم اپنی سنت کو ایک یہ موقع دیتے ہیں کہ ان کی اکنومیکل کاسٹ سویں بجلی کی اور دوسری طرف ہم اپنی بھی ساری کاسٹ سے کور کرتے ہیں ہم نے کوئی نو دس روپے کے قریب اس وقت یونٹ جو ہے وہ پرائس کیا تھا جس کے اندر کپیسٹی پیمنٹس کی ڈسپلیسمنٹ بھی شامل تھی یعنی حکومت کو کوئی نقصان نہیں تھا حکومت کو بغیر پیسہ خرچے اس چیز کا فائدہ تھا لیکن وہ بھی بہرحال انہوں نے یکم میں کو ہم نے یہ لانچ کرنا تھا ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے اس کے ٹی او آرز بنائے تھے سارے وہ سارا کا سارا بھی دھرا کا دھرا رہ گیا اس وقت ضرورت یہ تھی کہ جب یہ توانائی کا بہران اس حکومت کی نہلی کی وجہ سے آیا ہے تو ہمارے سنت کے اور کومرس کے جو وزیر ہیں وہ انڈسٹری کو ساتھ لے کر بیٹھتے اور انرجی انٹینسیو انڈسٹریز اور ایکسپورٹ انڈسٹریز کو انسولیٹ کرتے ان کو پیکجز دیتے جیسے ہم نے کوویڈ کے دوران پیکجز دیئے تھے تاکہ یہ انڈسٹری بند نہ ہوتی جو آج درجلوں کی تعداد میں روزانہ خبریں آ رہی ہیں کہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارے توانائی کے وزیر دو وزیر ہیں اس وقت توانائی کے اور ہمارے سنت کے اور کومرس کے وزیر ہیں ان کا نام بھی نہیں کسی کو پتا یہ صبح اٹھ کے کرتے کیا ہیں اور صبح سے شام تک ان کی مصروفیت کیا ہوتی ہے کیونکہ آج تک ہم نے ان کی طرف سے کوئی ریفارم کوئی ریسکیو کوئی ریکاوری کا پلین نہیں دیکھا جو آپ کو بتائے کہ راستہ کیا ہے اور یہ کر کیا رہے ہیں اس معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ایک نون فنکشنل رجیم ہے جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح ہمیں یہ تمام پروفیشنل بورڈز کو دوبارہ ری انسٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ پولٹیکل کرونیزم کے معاملات سے ہمیں نکلنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ حالات تو بہت خراب ہیں اور ایسے حالات ابھی جیسے علی خضر صاحب نے کہا کہ ایسے حالات پاکستان نے معیشت کے پہلے کبھی نہیں دیکھے کہ اتنے خراب حالت جو ہے وہ پہنچ گئے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے آٹھ ماہ کے اندر کوئی فیصلہ سازی نہ ہو سکی ایک ایسی حکومت جو اپنے پیروں پر کھڑی ہی نہیں ہے جس کو بے ساکھیوں کے ذریعے عمران خان کے خوف کی وجہ سے بے ساکھیوں کا سہارا دے کے کھڑا کیا گیا ہو وہ کیسے فیصلہ سازی کر سکتی ہے ان کے لیے تو ڈے ٹو ڈے سروائیول یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے انہوں نے اس ملک کے جو اتنے بڑے مسئلے کھڑے کر دی ہیں جنہوں نے مسئلے کھڑے کی ہیں وہ خود کیسے ان مسئلوں کو حال کریں گے اور اسحاق دار صاحب کی اپروچ یہاں پہ معاشی ماہرین بیٹھے ہیں وہ ایک اکاؤنٹ کی اپروچ ہے اس وقت پاکستان کو اکاؤنٹ کی نہیں پاکستان کو اکانومسٹ کی اپروچ کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ یہ فرانی بیننس سیٹ میں ادھر پیسے ڈال دیں فرانی میں ادھر پیسے ڈال دیں اور اتنے پیسے اوپر ہو جائیں گے اتنے پیسے نہیں نہیں اس وقت پاکستان کی معیشت پاکستان کی معیشت ایک گرائنڈنگ ہالٹ پہ آ چکی ہے اور ہمیں اسے ٹھیک کرنے کے لیے ڈیٹ پروفائلنگ کی بھی ری پروفائلنگ کی بھی ضرورت ہے جیسے علی خضر صاحب کہہ رہے ہیں ڈیٹ ری سٹرکچرنگ کی بھی گنجائش نکالنے کی ضرورت ہے عالمی اداروں سے بات کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس وقت اپنی انڈسٹری کے ساتھ انگیج کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں اس وقت ایک سٹیبل سٹرونگ گورنمنٹ چاہیے پانچ سال کے لیے جو فیصلہ سازی کر سکے جو لوگوں کا بائے ان یعنی کہ لوگوں کو بتا سکے کہ یہ فیصلہ سازی کیوں کرنی درکار ہے اور پھر اس پورے پروسس کو فالو اپ کر سکے اور واپس اس ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکے یہ ڈی ٹو ڈی گورننس جو ہے ہمیں اس ڈی ٹو ڈی گورننس سے اور یہ ڈی ٹو ڈی سروائیول موڈ جو ہماری رجیم ہے جس کے اندر پھسی ہوئی ہے یہ آرٹیفیشل سی رجیم اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم اس سے نکلیں گے اور ایک یہ دو ہزار تئیس انشاءاللہ تعالی مجھے معلوم ہے کہ بڑی مایوسی ہے بہت زیادہ مایوسی ہے سکت پاکستان میں جتنا اپٹمیزم تھا آٹھ ماہ پہلے وہ ریپلیس ہو گیا ہے مایوسی کے ساتھ لیکن انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی دو ہزار تئیس کا وہ سال ہوئے گا جب یہ جو ایک گھٹن کا محول ہے جمہوریت کے اندر اور سیاست کے اندر یہ گھٹن بھی ختم ہوگی اور جب یہ معیشت کے اندر یہ جو ایک فری فال بتدریج فری فال یعنی ہم گرتے ہی چلے جا رہے ہیں بغیر کسی انٹروینشن کے انشاءاللہ تعالی دو ہزار تئیس میں یہ بھی ختم ہوگا ہم آدھ ازر تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ جو اس وقت معاشی پلان ہے حکومت کا وہ بتایا جائے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کا کوئی معاشی پلان نہیں ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس نہ کوئی ریکاوری پلان ہے نہ کوئی ریونیو پلان ہے یہ نون فنکشنل ریجیم ہے انہوں نے کہا کہ اس ملک میں مینفیکچرنگ تباہ ہو چکی ہے درجنوں کی تعداد میں روزانہ خبریں آتی ہیں کہ تمام تر جو انڈسٹری ہے وہ بند ہونے جا رہی ہے لیکن کوئی اقدام نہیں اٹھایا جا رہا کوئی ایک شیٹ نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ سکوں جس میں میں کہوں کہ یہ حکومت کسی سمت میں جا رہی ہے ان کی کوئی معاشی پولیسی ہے